اسلام علیکم ناظمین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نون لیگ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے متفقہ فیصلہ کر لیا گیا نواز شریف کو قانونی ریلیف دلوانے کے لیے نون لیک نے سر جوڑ لیے سندھ ہائی کورٹ نے آزم سواتی کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت کی آئی جی سندھ کو اسلام آباد ایف آئی آر کا بھی جائزہ لینے کی ہدایت آزم سواتی کے مقدمات سے متعلق سامات پندرہ دسمبر تک منتوی کر دی پنجاب کے پی جی بی اور ازاد کشمیر حکومتوں کی وفاق کے خلاف پریس کانفرنس کے پی جی بی اور ازاد کشمیر حکومتوں کے شہباز حکومت پر سنگین الزامات اور تمبی وزیر آلہ کی پی کیا کہنا ہے کہ وفاق نے مدد نہ کی تو ہماری حکومت ڈیفالٹ کر دی جائے گی تمام جماعتوں سے اتحاد کے باوجود ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتیاں جاری ہیں سابق میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ خواہش سب کی ہو سکتی ہے لیکن کراچی کا میئر ایم کیو ایم کا ہوگا ایم کیو ایم پاکستان اٹھارہ دسمبر کو خواتین کا جلسہ کرے گی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے متفقہ فیصلہ کر لیا گیا قائد مسلم لیگ نون کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان لندن سے ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے آلہ سطح اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو قانونی ریلیف دلوانے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی ریلیف سے مشروط ہوگی اگر انہیں قانونی ریلیف مل گیا تو واپس آئیں گے وگرنا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کی جائے گی نواز شریف کی سزا کل ادم کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ فوری چیلنج کیا جائے گا ذرائع کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے متفق کا فیصلہ کر دیا گیا قائد مسلم لیگ نون کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان لندن سے ہوگا شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کی سزا کل ادم کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ فوری چیلنج کیا جائے گا نواز شریف کے کیس کو مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائٹ سفتر کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حق میں فیصلے کو بنیاد بنایا جائے گا نواز شریف کی سزا کے فیصلے کو کل ادم کرانے کی آپشن پر قانونی مہرین نے اپنی رائے بھی دے دی ہے نون لیگ کا رمہ ماہ پارٹی انتخابات کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا جبکہ پارٹی قیادت کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے پنجاب کے نواز ڈیویزن میں جلسے رکھے جانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ مریم نواز کی وطن واپسی کا بھی امکان ہے سندھ ہائی کورٹ نے پولس کو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سندھ ہائی کورٹ نے پولس کو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت نے آئی جی سندھ کو ہدایت کی کہ جہاں جہاں مقدمات درج ہوئے ہیں وہاں کے ایس ایس پیز کو بلوا لیں اگر تمام مقدمات کی وضاحت پیش نہیں کی گئی تو آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق جسٹس کریم خان آغا کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے آزم سواتی کے مقدمات سے مطالق کیس کی سمات کی جسٹس کریم خان آغا نے آئی جی سندھ سے استفسار کیا کہ ہر صوبے میں ایک ہی واقعے کے حوالے سے ایف آئی آر درج کیسے ہو سکتی ہے ہر شہر ہر ٹاؤن ہر صوبے میں ایک واقعے کی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے آئی جی سندھ غلام نبی نے عدالت سے محلت مانگی تاہم جسٹس کریم خان آغا نے آئی جی سندھ کی جانب سے محلت مانگنے کی درخواست مسترد کر دی اور ریمارکس دیے کہ کل تک تمام ایف آئی آر دے کر آئیں آئی جی سندھ نے عدالت کو جواب دیا کہ مجھ پر آپ کو بھروسہ نہیں تو میں کیا کہوں عدالت کے ریمارکس سے مجھے تقریب ہوئی ہے جسٹس کے کے آغا نے آئی جی سندھ کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ کو نوکری میں دلچسپی نہیں تو استیفہ دے دیں جسٹس کریم خان نے کہا کہ آئی جی سندھ اور پروسیکیوٹر جرنل سندھ ان ایف آئی آر کا جائزہ لیں اور ریپورٹ پیش کریں عدالت نے آزم سواتی کے مقدمات سے مطالق سمات 15 دسمبر تک ملتبی کر دی واضح رہے کہ آزم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی نے والد کی اس سندھ میں دیگر افتاری کے خلاف نئی درخواست دائر کی تھی جس کی فوری سمات کی استعداد کی گئی تھی خیبر پختونخواں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومتوں نے مشترکہ پرینس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے دیگر احوال جانیں گے اس ریپورٹ میں خیبر پختونخواں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومتوں نے مشترکہ پرینس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے خیبر پختونخواں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں نے وفاقی حکومت پر فنڈز روک کر انہیں دیوار سے لگانے کے الزامات آئیت کیے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلی خیبر پختونخواں محمود خان نے کہا کہ ہمارے فائننشل مسائل ہیں بار بار کہا مگر حل نہ ہوئے ایک اشاریہ تین ٹریلین کا بجٹ اس بار خیبر پختونخواں میں دیا ہے یہ عمران خان کی کہنے پر اتنا زیادہ بجٹ رکھا بدقسمتی سے وہ پیسے ہمیں نہ مل سکے انہوں نے حکومت پر الزام آئیت کیا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دیں محمود خان کا کہنا تھا کہ آج وزیر اعلی کی حیثیت سے کھل کر اپنی عوام کی آواز بلند کر رہا ہوں وفاق سے کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا فنڈ دے دیں یہ ہمارا حق ہے ہم آپ سے بھیق نہیں مانگ رہے ہیں ایکس فاتا کا فنڈ ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا ہمیں فنڈ نہیں مل رہے تو ہم خاص ترقیاتی کام کریں گے یہ کہتے ہیں خیبر پختونخواہ کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں تو ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے جب یہ دے ہی نہیں رہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خرشید نے پریس کانفرنس میں وفاق کے خلاف شکایات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز حکومت چاہتی کیا ہے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم ہر تال کریں گے ہمارا بلک ایلوکیشن 18 عرب کا تھا ہماری حکومت کا پورٹ فولیو 48 عرب تک گیا دشمنی اس خطے کے ساتھ نہیں ہوئی جو بھی سیاسی حکومت آئی انہوں نے گلگت بلتستان سے ایسی دشمنی نہیں کی انہوں نے آتے ہی ہمارا ترقیاتی بجٹ کاٹا انہوں نے کہا کہ سیلا میں تین عرب روپے کا اعلان کیا گیا جو لسٹ میں نے دیکھی ہے اس میں گلگت بلتستان شامل ہی نہیں انہوں نے کہا تھا چالیس عرب روپے دیں گے اس وقت گلگت کے اندر چالیس مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ احتجاجی مظاہروں پر جا رہے ہیں پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری نے کہا کہ 116.4 بلین روپے پنجاب کے ہیں جو وفاق نہیں دے رہا اعلانات ہوتے رہے لیکن سیلاوی صورتحان میں پنجاب میں ایک روپیہ بھی نہیں دیا گیا عمران خان کے ٹیلی دھون کے ذریعے چودہ عرب روپے دیے گئے سن کے بھائیوں اور بلوچستان کے بھائیوں کا سیلاب میں نقصان ہوا خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں بھی سیلاب نے تباہی مچائے آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارا وفاق کے ساتھ ایک معاشی محایدہ ہے لیکن موجودہ وفاقی حکومت نے آ کر سب سے پہلے آزاد کشمیر کو نشانہ بنایا وفاقی حکومت ہمارے ساتھ سو تیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے ہمارے پاس تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں وزیر خزانہ ازاد کشمیر عبد الماجد خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کشمیر کی اپنی ایک اہمیت ہے انہوں نے کہا تھا ہم آتے ہی معیشت کو اوپر لے جائیں گے عمران خان کی حکومت میں چھ ہزار ارب ایف بی آر نے اکھٹا کیے انہوں نے ہمارا شیئر ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کشمیر کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پہلی بار لائن آف کنٹرول پر بیٹھے عوام کو ہیل کارٹ کا منصوبہ شروع کیا انہوں نے آتے ساتھ اسے بھی ختم کر دیا نالہ لائی کے لیے ستر ارب دے سکتے ہیں مگر ریاست کشمیر کے لیے چھبیس ارب حکومت کے پاس نہیں پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے فیفاقی حکومت سے پولیس کی اپیل کی وہ بھی نہیں دی گئی تیس سال بعد پوریمن بلدیاتی انتخابات کا کریڈٹ پی ٹی آئی کے حکومت کو جاتا ہے ایم گیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینئر وسیم اختر نے کہا ہے کہ تمام جماعتوں سے اتحاد کے باوجود ہمارے ساتھ زیادیاں جاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ خواہش سب کی ہو سکتی ہے لیکن اس بار بھی شہر کا میئر حق پرست ہی ہوگا دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ایم گیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینئر وسیم اختر نے کہا کہ تمام جماعتوں سے اتحاد کے باوجود ہمارے ساتھ زیادیاں جاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ خواہش سب کی ہو سکتی ہے لیکن اس بار بھی شہر کا میئر حق پرست ہی ہوگا بہادراباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وسیم اختر نے اعلان کیا کہ 18 دسمبر کو نشتر پار خواتین کنونشن کرنے جا رہے ہیں جب بھی کسی قسم چیلنجز کا سامنا ہوا ہم نے اس طرح کے کنونشن منقض کیے ہیں آنے والے بلدیاتی الیکشن اور موجودہ سیاسی حالات میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایم گیو ایم ملک کی تیسی بڑی سیاسی جماعت رہ چکی ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وسیم اختر کا کہنا تھا خواتین کا ہمارے معاشر اور سیاست میں اہم کردار ہے شہر قائد نے ہمیشہ ایم گیو ایم کو منڈٹ دیا ہے اس منڈٹ میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے خواہش ہر ایک کی ہو سکتی ہے لیکن کراچی کے عوام ایم گیو ایم کے ساتھ ہیں 22 اگس کے بعد جو مشکلات پڑی اس کے باوجود ہم نے اپنا سیاسی کردار ادا کیا ہے آج بھی ہمیں اتنی سیاسی آزادی نہیں جتنی دیگر سیاسی جماعتوں کو ہے لیکن ہم اپنے حقوق سے دست بردار نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی پالیسیوں سے ایم کیو ایم کا منڈٹ کو تقسیم کیا جاتا ہے ایم کیو ایم مضبوطی اور جذبے کے ساتھ کھڑی ہے ہم مشکلات کا سامنا کرنا جانتے ہیں ہماری درخواست ہے کہ ہمیں بھی سیاسی آزادی دی جائے رہنوما ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم سے الگ ہو کر سیاست کرنے والوں کو کراچی والوں نے مسترد کیا جو لوگ معمبتی تالہ اور مچھلی کے نشان پر الیکشن لڑے انہیں عوام نے رت کر دیا انہوں نے کہا کہ ہلکہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے الیکشن سے قبل دھاندی ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کے پاس اب بھی آپشن ہے عمران خان کے بیانات جھوٹ کا فلندہ ہیں وہ آج بھی اداروں کو بدنام کرنے پر طلع ہوئے ہیں ڈپٹی کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا تھا بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے ہم کراچی اور ہیدراباد میں اپنا میر لائیں گے ابھی بھی ایم کیو ایم کے پاس آپشنز ہیں اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کتنی سنجیدہ ہے ہماری نظر میں دھاندی ہو چکی ایسی صورتحال میں بلدیاتی الیکشن کے نتائج تسلی بخش نہیں ہوں گے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی